اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو بلوگ میرا سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر تو آج کمپلیٹ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اسے لازمی اپلوڈ کروں گی ادروائز میں دو دن کے بعد ہی ہوگا ظاہری سی بات ہے آج کیا کل دو دن تک ہوگا اور طبیعت کچھ حسی ہے سر کا درد نہیں جا رہا نہ آنکھ کا درد جا رہا ہے ایڈونٹ نو کہ یہ بی بی شوٹ ہو گیا یا کیا ایشو ہے لیکن جو بھی ہے اللہ تعالی خیر کرے دیکھیں گائز میری وائٹی فیملی یہ دو مانگنے والی آئی ہیں مانگ رہے نہیں ہے اپلے مانگ رہے ہیں یہ پاپکن لینے آئی ہیں اور ابھی آئی ہیں ابھی انٹر ہوئی ہیں آتی جی ہمیں پاپکن دے دو اور ہانیا کے سر سے تو آرہی ہے اچار کی سمیل کیا لگا کے آئی ہو ام تیر مجھے لگتا ہے اچار سے نکال کے لگا لیا ہے چلو ماما پاپکن دے دو کتنے پیسے دو گی اماما کو دہا کار پرسن کو دس ہزار دے دے دی آج ہمیرات نہیں ہے آج دے گی پر پاپکن دے دو پھلی یہ جی مانگنے والی آئی ہیں یہ آئیزا اس کی فرینڈ ہے یہ مانگنے والی ہے یہ دیکھیں ان کی کاؤں ہانو پیسے دو گی تو میں نے آپ کو پاپکن دے دی پاپکن دو آئیزا یہ پیسے دے دو کون سے پیسے دے دو یہ ان کے پیسے دیکھیں اچھا چلو اسلام کر دیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اب میں آپ کو پاپکن دوں ہاں جی کتنی شرم اسلام علیکم آپ کو پاپکن پوپکن دے چلو اسلام علیکم چلو اسلام علیکم اسلام علیکم دان ٹوٹے مانتی ہے پوپ کون چوری کر کے بھاگ رہی ہیں دونوں چٹکیاں تھیکس تو بولتے جاؤ آئیزا کی چٹیا پیاری کی یہ کس نے کی ہے ماشاءاللہ اب دھیان سے ہاتھ پکڑ کے جانا ہے دوسرے کا آج میں پھر سے پلاو بنا رہی ہیں رات کا ٹائم ہے تو کچھ بھی نہیں تھا سنڈے تھا تو آج کے ساتھ میں ساری فیملی ملکے کہ یہ بھی سمپل سی ریسپی ہے اگر کوسیبل ہوا تو شیئر کروں گی فائنلوک آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی آج ہم صرف بنا رہے ہیں آلو والے رائس اور یہ بھی بنا رہے ہیں نبی بھائی کی فرمائش پہ کیونکہ ان کو ڈیلی رائس چاہیئے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو آئیشہ بابی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی شاول کی ریسپیز جو ہے نا وہ اچھی اچھی سیکھ کر آئیں آپ کے لئے میرا سپیشل میسیج ہے کیونکہ جب بھی میں بابو کے لئے رائس بنانے آتی ہوں میں مجھے سب سے ساتھ آپ کی یاد آتیا اور یہ دیکھ لو جی میں نے بری بری کٹنگ کی ہیں پھر بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ جی آپی سے نہیں آئے تو آلو کی کٹنگ صحیح نہیں کی جی یہ آئیشہ کا حسپنٹ جی بس اتنی شاول کھاتا ہے یہ جی ہمارے گھروں میں بھی ساگ کی ابتداء ہو گئی ہے عشرت لے کے آئی ہے ابھی صبح ممہ اسے بنائے گی یہ میرے خیال میں پتری ممہ کہتی کہ دیسی ساگ ہے اور یہ بہت اچھا بنے گا یہ دیکھیں بس پنجاب میں تو ساگ ہی ساگ ہے بولیم کو تھوڑا سا اگنور کیجئے گا شاید میری آواز کچھ ٹھیک نہیں ہے بین کی وجہ سے یہ عشرت صاحبہ جو ساگ تھا نا وہ ممہ کے گھر دیا ہی تھی کیونکہ ممہ ہی بناتی ہیں تو یہ بریک بریک انہوں نے مشین کے ساتھ کٹنگ کیا مشین سے الحمدلہ ویسے ممہ ہاتھ سے زیادہ اچھی کٹنگ کر لیتی ہیں لیکن اگر آپ کو ساگ کی پہچان ہی نہیں ہے تو کون آپ کو کہے گا کہ آپ جٹو کی بیٹی ہیں میں نے کہا ممہ جی یہ ضروری تو نہیں ہے اچھا ساگ بھی اگر دو طرح ہوتا ہے اس میں ایک بتا تھا تھوڑا ڈارک تھا وہ بلیک سیچیٹ میں نے کہا ممہ یہ بڑا پیار ہے ممہ کہتی ہاں یہ بلیک کلر ہے اس لیے تجھے یہ پیارا لگ رہا ہے لیکن یہ جو ساگ ہے نا یہ کھانے والا نہیں ہوتا یہ کڑوا ہوتا ہے آئی تینک رایا بول رہی تھی کچھ ایسا الفاظ بول رہی تھی یہ مشین ہے جس کا ساتھ کٹنگ انہوں نے کی ہے میں نے بولا تھا ممہ جی میرا ولاغ ڈیلی سیم ہوتا ہے تو آج تھوڑا ڈیفمنٹ کر دیں یہ ممہ نے اس میں سے ایکسٹرا سارے پتے نکال کے پھینک دیئے تھے تو یہ ایسے بلیک پتے میں نے کہا ممہ یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو ممہ کہتا ہے یہ کھانے والا نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے اس میں سے آئیل بھی نکلتا ہے مجھے کوئی کنفرم نہیں پتا تو بس ساگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں ہیں گھروں میں ہر گھر میں بنتا ہے پنجاب میں تو اب یہ سارا مطلب ساری سردیاں ساگ ہی رہنی ہیں یا آلو مٹر رہنے ہیں یہ دو چیزیں رہتی ہیں یہ ایک چھوٹا سا ہینڈ بیک تھا اس کے اوپر ہم ٹرائیاں کر رہی تھی ساری یہ ساتھ میرے دونوں ہانیا اور آئیزہ ہیں اپنے اپنے ہاتھ میچ کر رہی تھی کہ ہم کیسی لگ رہی ہیں بس ایسی چھوٹی موٹی ایکٹیوٹی آج ہوتی رہی ہے سردی بھی ہے لیکن سرکر درد کے وجہ سے کوئی بھی بلوگ خاص شوٹ نہیں کیا آج میرے بلوگ میں کوئی چاہے نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو مطلب آپ کو ڈیلی نظر آتی ہوگی تو اگر آپ کو ویسے مجھے مہندی لگانا پسند ہے لیکن مجھے وہ والرچی بہت زیادہ کرتی ہے تو اس وجہ سے میں نہیں لگا سکتی بہت جلدی آج میں یہ پینٹ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بلوگ اچھا لگا ہوگا اس میں میں نے آپ کو ساگ بھی دکھایا ہے اور آج تھوڑا سا چینج بھی کیا ہے چاہے میں نے اس پر وائس آور کیا لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا بس کچھ دن ایسے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو میرا بلوگ اچھا ملے گا میرے ساتھ ہیں یہ موٹو پتلو ایک موٹو پتلو کے سوا مجھے کسی کا نام نہیں آتا ان کے والیم بندی ہوتا ہے کبھی کبھی ہاں جو ٹوم اینڈ چیہ رہی ہے وہ یا یہ یا نیوز ہوگی یا صبح کے ٹائم بہت علاوات ہو جاتے ہیں ویسے بھی یا کیبل پہ کچھ بھی نہیں آتا ہے اس کی نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نشریات بول سکتے ہیں یا نیٹ ورک بول سکتے ہیں کافی خراب رہتا ہے اور یہ میں صرف رات کو آن کرتی ہوں وہ بھی کبھی کبھار اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور نبید بھائی کے لیے رائس بنائے تھے یا وہ ریسپی تو سیم ہوتی ہے کیا میں ویسے بھی ریسپیز والے بلوگ نہیں بناتی لیکن جو گھر میں روٹین ہوتی ہوں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں امید ہوتی ہے کہ وہ آپ کا پسند ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بلوگ جو ہے وہ ڈیلی سیم ہوتا ہے بس کچھ دن کی بات ہے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں کوشش کروں گی کہ ڈیفرنٹ ٹاپ میں آسکوں ابھی تو ظاہری سی بات ہے کہ گھر گھر کی ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے یہ ہی ہوتی ہے کھانا پکا لیا کھا لیا کھا لیا کوئی آ گیا کوئی چلا گیا اور یہ ابھی تو شکر ہے کہ شرط ہے ماسی کی بھی کافی حالت غراب ہوئی تھی یہ آپ کو آپ کی صائمہ نے بتایا ہوگا لیکن الحمدللہ سے وہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے میں بولوں کہ اچھا کام کیا ہے تو اچھا کام تو نہیں کیا ہے انہوں نے بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے غلطی کیا ہم جذباتی ہو کہ ایسا غلط قدم اٹھاتے تو ہیں لیکن نقصان ساری زندگی کا ہمارے سر پہ رہتا ہے تو بس اس لئے اپنا خیال رکھا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں خود کو بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں بہت مشکل اور ٹاف ٹائم گزر رہا ہے لائف کا میری جو سر اور آنکھ ہے اس میں لیفٹ سائیڈ کی خاص طور پر اس میں بلکل بھی درد جو ہے نا وہ دو دن سے نہیں رکھ رہا اور لیفٹ سائیڈ کے بازوں میں بھی پین ہونے لگ جاتا ہے شولڈرز میں بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ ڈپریشن کے وجہ سے ہو لیکن پہلے بھی ایسا ہو جاتا ہے میڈیسن سے اثر بھی ہوتا ہے لیکن نہیں بھی ہوتا اس ٹائم تو کوئی بھی ٹیبلٹ اثر نہیں کر رہی ہے کچھ دن پہلے انجیکشن لگا تھا تو وہ جو انجیکشن ہے وہ بازوں بھی اتنا مطلب ٹھو سولیڈ ہو چکا ہے نا کہ اتنا پین ہوتا ہے اس میں بلکل ہارڈ ہو چکا ہے میرا بازوں نا اس وجہ سے اب دوبارہ کوشش بھی نہیں کی کہ انجیکشن لگوائیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ جو پین کا انجیکشن ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کو درد ہو رہی ہوتی وہ درد بھول جاتا ہے اور جہاں آپ انجیکشن لگاتے ہیں نا بازوں نا اس کا درد پڑ جاتا ہے خیر برف کی ٹک اور بھی کی تھی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا باقی ملوں گی آپ کے ساتھ کل ایک چھوٹے سے ولوگ میں انشاءاللہ پھر سے تو اپنا خیال رکھئے گا میرا ولوگ آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک اور سسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ